آپ امیجن کریں کہ ایک ٹرک آ رہا ہو اور اس میں زرداری نواز شریفہ عمران خان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یوں آ رہے ہو کٹ اسلام علیکم اس میں شوہ میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصل نظامی میرے ساتھ ہیں علی اپنات سر جی کیسے ہیں میں صرف زبردست ہوں اور میں کلائفکیشن دینا چاہتا ہوں ایک کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی ریگولیٹی بنی ہے یہ لگتا ہے کہ اصل صاحب آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آپ کی جمہوریت کی خاطر قربانی ہے جو آپ نے دور سے آتے ہیں وہ اور بات ہے کہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو آپ جمہوریت کی خاطر اس سے بھی بڑی قربانی دیتے تھے ہیں جو آپ مال روڈ چلے جاتے ہیں اور میں کوئی گیارہ بارہ سال سے جا رہا ہوں مال روڈ لیکن صرف وہاں جا کے ایک مزہ آتے ہیں ایک پرانی آپ تو مجھے پتا ہے آپ بہت فین ہیں اس آرکیٹیکچر کے اس جگہ کے اس علاقے کے اور اب کیسے اب ایسے چینج ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں وہاں کو انڈر پاس نہ بانجے پس مجھے چیز کا ڈا رہے ہیں وہ ہوتا ہے یہ بھی ہے نا کہ وہ جس بندے نے بھی درنا دینا ہوتا ہے وہ آپ کے پچھوارے میں دیتے ہیں بلکل 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 اور ابھی یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ٹریفک اپ ڈیٹ ہے اسی بات سے کہ درنا سیزن آ رہا ہے موسم بہتر ہو رہا ہے ابھی بھی دوپیر میں بڑی گرمی ہوتی ہے اس لئے والیوم کام ہے جیسے بلکل صحیح والی ٹھنڈ آجے گی نا تو چینج کروس پہ روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا آپ نے بھی دینے تو بتائیں میں اس کی بکنگ رہتا ہوں آپ کی سر مجھے نا اس کا بڑا دکھ ہے کہ وہ جو ٹی ایل پی کا زور ٹوٹ گیا نا کچھ عرصے ٹی ایل پی اسی تنا زور و شور سے قائم رہتی نا تو اسلامباد میں پروپٹی کریٹ نیچے آج رہے تھے ہم نے پلاٹ میں لنا تھا کیونکہ جس طرح وہ بند کرتے تھے مزہ آجاتا تھا نہیں وہ تو دیکھیں نا اس طرح کا بند کرنا جو ہے وہ صرف وہی کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامباد نہیں بند کرتے تھے وہ گاتے تھے ملک بند کریں گے پورا اور ایک دفعہ جو ان کا بڑا بھولا ہوا تھا تو انہوں نے تقریباً بڑے بڑے شہر جو تھے وہ ختم کرتی تھے بند کرتی تھے چھٹی ہو جاتی تھی کانٹینٹ ملتا تھا چلیں کانٹینٹ تمہارے بھی بہت ہے خبر یہ جی کہ نواشتی پندہ سال بعد شجاعت سے گھر جا کر ملے ساتھ چلنے کا پرتفاق ہے ساتھ چلیں گے یہ زبردست ہے سوائے اس کے کہ یہ میٹنگ کی میں نے تصویر دیکھی مجھے اتنا مزہ نہیں آیا آپ کیا چاہ رہے تھے کہ وہاں کو دانس ہوتا درخص ہوتا وہ تو ظاہر زادہ چاہ تھا لیکن وہ جس طرح ہوتا تھا جب یہ پنجاب سیمیڈی والا سارا رولہ چل رہا تھا تو جب بھی زرداری صاحب جاتے تھے نا ملنے تو دونوں لیزی بوئی پر ایسے لے یہ ہے یہ ہے یہ مجھے یاد ہے لیکن وہ میرا خیال میں زرداری صاحب نہیں جاتے تھے شاید وہ آتے تھے لیزی بوئی جو بھی تھا میں خود زندگی کی ہر میٹنگ میں لیٹ کے کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ بیٹھنا جو ہے وہ بہت مزرع صحت کے لیے سار ہم تو بہت جلدی ختم ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کی باتیں کرتے ہیں سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں سٹینڈنگ ڈیسک آ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے نا آپ کھڑے رہے ہیں سو آپ بیسیکلی ویسے کھڑے رہنا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے چلے پھریں یا پھر لیٹے لہذا لیکن کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب ہم خیر سے اس شو کا سیٹ چینج کریں گے تو ہم بھی پھر لیٹ کے شو کیا کریں سر یہ میں بڑے عرصے سے پلان کر رہا ہوں کہ بیسیکلی روف پہ ہوں کیمرہ اور آپ بیٹھ پہ لیٹے ہو ہم میں بھی لیٹ کے ایسے کر رہے ہیں سر بیورزی بیورز کیا بات ہے بڑ چلے سیاسیت تک اس کا مطلب ہے کہ اب کافی معاملات گرم و نشروح ہو گئے ہیں پی 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 بھی کچھ لائنسز کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں نون لیگ جو انہوں نے اپنے بھی دکھا رہی ہیں پتے اور اس کا مطلب ہے سر الیکشن ہونے ہیں سر الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں وہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی وجہ مطلب ایک تو یہ کہ نمبرز آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کام تو نہیں سنبھالا جانا سو کیر ٹیکر کو ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو چاہتے ہیں گالیاں کھائیں ان کو تو ہے کہ سانو کرسی دے بھائی رکھو لیکن جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ کیوں گالیاں کھائیں سو ان کو ہے کہ کسی ایک کے حوالے ہوئی ڈائی تین ساکھ اور پھر پھر واپس سو سو ٹھیک ہے یہ اس طرح چلتا رہے گا رونک دیکھیں آپ اس کی مصبت پہلو بتا ہوں ہم اور کچھ نہیں تو ہم اپنی ان کنسسٹنسی میں بہت کنسسٹنٹ ہیں اچھا ویسے تو میں ایک اور چیز بھی آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے کیونکہ نمبرز بڑے خراب ہیں ان سے سنبھال آنے جانا جو آئیں گے ان سے بھی نہیں سنبھال آ جانا لیکن پھر گالی ان کو پڑھے گا اچھا لیکن دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ ویسے تو مجھے شک کیے کہ جتنے نمبرز خراب ہیں نا وہ اس وقت جو ہمارے یہ سینر لیڈران ہیں یہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے چلاو لمبا لیکن میں بہرحال اس سینر کے لیے مہت چاہتا ہوں کہ انڈیفنیٹلی ڈیلے ہو جائے آپ امیجن کریں کہ ایک ٹرک آ رہا ہو اور اس میں زرداری نوازشری فرم عمران خان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یوں آ رہے ہوں کٹ شاہب کو پتہ ہے یہ تو میرا میرا ایک ڈریم ہے اور میں تو اصل میں کہتا ہوں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی لانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں نا زرداری صاحب اور نوازشری صاحب اسی طرح جس طرح چوان صاحب بھی آئے سب جائیں کہ ہر ساڑے منڈنوں باہر کر دو انہوں بھی باہر لاؤ مل کے کریں گے الیکشن سب لڑیں گے سر وہ ہو سکتا ایک سیاسی اتحاد بلکل یہ ہو سکتا تھا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد لیکن خان صاحب ان کو کفار مکہ کہتے ہیں اور اب اس کے بات کیسے ہوگا ایسے دیکھیں نا اب اس میں ساری بات تو end of the day یہاں جاتی ہے خان صاحب اپنی انہا کتنی جلدی چھوڑ پاتے ہیں چھوڑنی تو پڑے گی کیونکہ ان کا بہرحال دل ہے ان کو بھی کرسی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ یار کرسی گئی اور جیل بیٹھنا پاڑا ہے جیل سے نکلنے کا باقی سب کچھ کرنے کے لیے چھوٹے قدم لینے پڑیں گے تاکہ بڑے کے لیے تیار ہوئے وہ یہ نو وہ پہلے سیاسی لیڈر ہوں جن کی سیاست ہی ختم ہو جائے اور وہ کچھ سال بات کہیں آج یہ ہے وہ ہندہ سی یہ غلط ہو جائے گا میرے خیال میں واپسی ہوتی رہنے چاہیے بھر اچھو الیکشن کی دوبارے میں باتیں آتی رہیں گی ایک اور بڑی مزدار خبر مزدار تو نہیں ہے اس طرح سے مصبت نہیں ہے اچھا پچھلی بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی کہ یہ ابھی فٹ ہیں یہ بھی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلی کامر یہ ہے کہ میں اسپتال کے میڈیکو لیگل آفیسر کو دھمکیاں میز خاتم حصول اچھا وہ جنہوں نے یہ کیا ہے اب میڈیکو لیگل جو شعبہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا کیس ہو اس کے اندر جو موینہ ہوتا ہے اس کے بعد فوری طور پر وہ کیس کی بنیاد بنتا ہے اور جب وہ کیس کی بنیاد بنتا ہے اس سے آگے پھر جو کانونی کاروائی ہوتی ہے اور عدالتی کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر اس کی بہت ویلی ہوتی ہے اور اسی کے اندر انہی باریکیوں کے اندر سے کیس یہ پلٹ جاتا ہے سو لوگ پرابلی اس شخص کو اس لیے انفلونس کر رہے ہوں گے کہ ان کے حق میں کچھ چیز آجائے نا کے دوسری چیز ہوئے تو لیکن اس سٹوری اس چیز پہ نہیں ہے میڈیکو لیگل شعبے پہ وہ ہے جس طرح سے ان کو دھمکی آئی ہے یہ جو افسر ہیں ان کو جو بوئیز نے خات بھیجے وہ خات نہیں تھا وہ ان کا اپنا ڈیتھ سرٹفکیٹ بھیجا اللہ معاف کریں جی جی وہ وہ موب سٹائل انہیں نے کیا کہ گلنی مرنی تیتھے جاری بات ہے جو کہ غلط ہے غلط ہے لیکن کرییٹیو طریقہ ہے تھریٹ کرنے کا آپ نہیں کہنا چاہیے آپ نے کہہ دی ہے تو آپ نے کہہ دی ہے ایک فلیر انہوں نے ڈالے اپنی کرائم کے اس کے اندر بیسیکلی وہ ڈان کورلیونی والا سین ہے کہ بندہ اٹھا ہے تو اس کے سب سے مہنگے گھوڑے کا سر اس کے تک یہ گھنیچے ہے بالکل انہوں نے بات چھپائی نہیں بٹ اوویسلی یہ جو لوگ ہوتے ہیں میڈکو لیگل والے ان کی زندگی بڑی مشکل ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کے دوست شہزاد صاحب جو ہیں ان کے پاڈکاسٹ پہ ایک وہ خاتون آئی تھی میں تو سن کے احران ہو گئے تو وہ بندی جو ہے وہ خاتون جو ہے رادر وہ ان کا جو پروفیشن جو انہوں نے جتنی سیریسلی لیا جتنا انہوں نے اس کے اندر محنت کی اور کام کی یہ بہت کمنٹ پڑے ہیں یہ لوگ کچھ اس قسم کی لوگ سوچتے نہیں یہ بھی پوری فیلڈ ہے جس کے اندر بہت کام سر ٹھیک نہیں سوچتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس بندے کو فونی کریمینل کام کہ جی اس کی یہ چیز بدل دیں تو بہت ٹف جوب ہے اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح ہر علاقے میں آپ کے بھی شاید جاننے والوں میں لازمی ایسے ہوں گے کیونکہ پاکستان سروائیب کرنا تو آپ کو جان پہ چاند بنانی پڑتی ہے ایسے لوگوں سے جو ایف آئی آر ایکسپرٹ ہوتے ہیں اچھا ہاں سو مطلب ان کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ کبھی پولیس سرویس میں نہیں رہے لیکن انہوں نے زندگی میں اتنے قتل اور اتنا چیزیں بھکتائیں ہیں کہ اب ان کو نہ پتا لگیا کہ ایف آئی آر کیسے لکھوانی ہے کون سے دفعے لکھوانی ہے کون سے نہیں لکھوانی ہے پھر کل سو اس میں مجھے آدھے ایک دفعہ ایک بندے کا سین چال رہا تھا اس نے وہ کروایا کہ جی وہ گولی چلی اتنے اس نے ایف آئی آر میں لکھوانی ہے کہ جی وہ تقریباً کوئی چھے بچ کے پندرہ منٹ کا ٹائم تھا تو اس وقت وہ اس سے پہلے کہ مہرر اس کو درج کرتا تو ان کو فون ملایا گیا کہ یہ ذرا ایک دفعہ سن لیں آپ یہ ہے پھر تو جب ان کو ایف آئی آر پڑھ کے سنائی تو انہوں نے کہا پاغل تھے نہیں ہے تو اسے ٹائم کیوں لکھتا ہے بکہو کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کسی وقت کہ یہ اگر وہ عدالت میں اس نے اس تیز پر سٹینڈ لے لیا کہ جی سوا چھے تو تھا ہی نہیں تھا ہی چھے پنتالیس تا تسی وڑ گئے اے اونا نو کرن دیو کہ ٹائم کی سی تسی کو مغرب سے عشاء کے درمیان بیری نائس بیری نائس یہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو اس شوہ سے انفرمیشن کے علاوہ ٹپس یتنی ملے گی اور کئی نہیں ملے گی تو باقی یہ ہے کہ سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہمارے میرے خیال میں پورے پنجاب میں صرف ایک بندہ ہے فورنزک دیکٹر فورنزک ڈینٹسٹ اچھا ہاں صرف ایک ایک سو یہ وہ فیلڈز ہیں جس میں مطلب ہے کہ سیچوریشن آئے گی بھی ساڑک ساتھ سو ساتھ تو آپ بیچے کر لیں کام بہت ہے اچھا رسک بھی ہے لیکن ساتھ لیکن رسک بھی ساتھ ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے کام کا لوڈ اتنا ہے مطلب کسی باڈی وغیرہ کا فورنزک کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کو شاید تین مینہ بعد ملے گی مطلب باڈی تو لیکن بہرحال مصبت پہلو یہی ہے کہ ایک تو ہم نے اس کی جو ہے وہ مضمت کی ہے بلکل کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیلڈز ایسی ہیں کہ شاید جب اس میں زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کس کس کو دمکی ملے گی سو آپ اس میں آئیں اس میں آئیں اور مصبت پہلو شو کے مصبت پہلو یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں اچھا جی گوھر کبر وہ بھی تھوڑی سی غلط ہے افسوسنا کسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ جی ثابت سابق انسپیکٹر پولیس کے بیٹوں کی فائرنگ علاقے میں خوف یہ کوئی دو ایک انسپیکٹر کے بچے تھے کوئی مسئلہ مسائل ہوا انہوں دونوں نے مل کے پورے پورے میگزین جو ہے نا وہ علاقے میں کر دی جو کہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کرتے ہیں ریسی ڈینشل ہوگا وہ پہ لوگ شو ہوں گے لوگ پریشان ہیں پریشان ہے اس چیز پہ نہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی دی وہ تو چنہیں ہو ہی جاتی ہے بٹ اس چیز پہ اس کی اوپر ایکشن ہو جاتی ہے کہ اس کو مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی کوئی پکڑے نہیں جا رہا کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی میں لگتا ہے انہوں نے ٹویٹر سے بھی تک ڈسکاور نہیں کیا ورنہ اس کی اوپر تو فہران ایکٹیوٹی ہوتی ہے بلکل اصل میں اور یہ نا میں نے مطلب دیکھا ہے کہ آپ کسی پروپٹی ڈیلر کے ساتھ پھیر رہے ہو اور پروپٹی ڈیلر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب آپ کسی اور کام سے بھی گئے ہیں یا وہ ویسے آپ کا جاننے والا بھی ہے تو وہ آپ کو پلوٹ پچ کرنے سے باز نہیں آتا تو وہ آپ کسی بھی پروپٹی ڈیلر کے ساتھ پھیر رہے ہو وہ آپ کو کوئی بھی علاقے میں سے گزر رہے ہو تو وہ آپ کو ضرور کہتے ہیں کہ ایتھے پلوٹ رکھے گیا میرے کو لیلو تو اس میں نا ایک نئی جو ان کے پاس پچھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ پچھلی گلیچ ریٹائرڈ آئی جی رہن دیا سیفٹی سیفٹی لیکن اس کے اندر یہ والی بات پر آجاتے ہیں کہ مجھے تو دیکھیں آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ایریل فائرنگ کا شوق ہے کچھ لوگوں کو پنجاب میں بھی یہ ایک نیشنل سپورٹ ہے یہ جہاں اکیپی میں جہاں چلے جائیں شادی ہے فائرنگ کر دو بلیمہ ہے فائرنگ کر دو افسوس کے موقع پہ بھی چلے فائرنگ کر دو کچھ بھی ہو سال کے رہے ہوائی فائر کر دو یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس نے جس نے اوپر جانا ہے اس گولینہ اس نے کبھی نہ کبھی تو نیچے آنا ہی ہے اور پتہ نہیں کتنے واقعات اور کتنا نقصان جانے ہی نقصان تو ظاہر ہے مالی نقصان لوگوں کا میرے ساتھ ہو چکا ہے میری ایک گاڑی جو میرے گراد سے باہر کھڑی ہوئی تھی وہ شکر ہے رات کا لیٹ کا وقت کوئی باہر تھا نہیں تو ہم آئے تو اس کی پسلی جو ونڈسکرینہ ساری ٹوٹی بھی اور اندر ایک بولٹ پڑی بھی صاحب آپ کے علاقے میں تو یہ بہت ساتھ کام آتے ہیں یہ تو ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہوا دوسری دفعہ جب نقصان کوئی نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے گھر سے نکلا تو ہمیں خول ملا تھا باہر پڑاوا جس میں ٹوٹا کچھ نہیں تھا لیکن وہ پڑاوا تھا پھر فون بھی کیا پولیس کو سارا کچھ کیا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اگین کسی کو آپ اگر یہ بتائیں کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے پاس آگے سے بڑے ویلیڈ ریزن ہوتے ہیں اچھا ہاں مثلا وہ کہتے ہیں جی پنٹوں تھاؤں سے جب بھرات نکلنی ہے وہ ایک پنٹ سے دوسری پنٹ پہ جاننی ہے اور پتہ ہے کہ لڑکی نے سونے جو رات پینے میں ہیں سلامیاں ساتھ ہیں فائرنگ نہیں کریں گے تو وہ ڈاکوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کیدر پائی جی اسلا ہے میں کہتا ہوں شادی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ویسی چھات پہ کھڑے ہو کہ جو بندہ جو کہتے ہو وہ کیا وجہ دہشت برکل وہ بھی اگین آپ نے محلے میں بتانا ہوتا ہے کہ پولیس سولیس کا مسئلہ نہیں ہے ایسی آپ بھی سامسونگ لیندے انہیں ساڑی کارنا پڑنا ٹھیک ہے چلیں لیکن اور اس کی مزردار بات یہ کہ لیکن جو دہشت وہ کر رہے ہیں یہ اس کا مصبت پہلو تو نہیں ہے وہ ایک سائلنٹ ہیرو ہے کیونکہ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہاں پہ اگر آپ کے خدا ناقاس تب فائرنگ ہوئی ہے وہ جہاں سے بھی ہو رہی ہے آپ کو تو نہیں پتہ نا کون ہے لیکن وہ پھیرا دے رہا ہے اور وہ نیبروڈ ووچ رکھی ہوئی ہے اس نے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مصبت پہلو آنے کیونکہ بالکل میں نہیں کنڈون کرتا لیکن چلیں کوئی نہیں کانونی کاروی چلنی چاہیے اچھا جی ایک اور یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے آپ اس کو لائک کریں گے صرف اس سے پہلے میرے ایک آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ محسن نکوی صاحب بہت فاسٹ ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا میں نے کہا شہو پینی میں سنوں گا لیکن ان کا ابھی بھی بھیان آئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو محولیاتی علودگی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ہندوستان ہے اور ہمیں مل کے کچھ کرنا پڑے گا ورنہ وہاں پہ فزنج لائی جاتی ہیں ہمارا انوائیون خراب ہوتا ہے ان کا تو سابون سلو ہے ان کو پتہ نہیں لگا نیا میمو ان تک نہیں پہنچا اب ہم انڈیا اگزار فرینڈشپ کے لیے جا رہے ہیں اچھا اچھا یہ تو پھر یقین ہے ان کو میمو نہیں پہنچا ہوگا یا تو وہ دیکھیں ان کا سابون سلو نہیں یہ میمو سلو ہے یہ میمو نہیں ٹرکل ڈاؤن افیٹ ہوتا ہے یا تو ایسے ہوا ہے کہ وہ کاکٹ صاحب کو ملے اور وہ لے کے کوئیت چلے گے ابھی دیکھ وہ واپس ہیں کہ پھر وہ نیچے آئے گا پھر نکوی صاحب کوئی سمجھے لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ بات جاری ٹیکنیکل ہے وہ یہ کہ وہ انڈیا پہ بلیم نہیں کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کری دیا تھا نا کہ وہاں سے آ رہا ہے وہ اس کے پتہ آئے تھے کہ ان کی مشاورت تو انہوں نے کہا یا انجنی ہوندہ وہ ہمارے ایک دوسرے پروگرام پہ وہ رافی علم صاحب آئے بھی تھے تو ان کا مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے کہا جی کہ یہ کابل سے یہ جو سموک کا مسئلہ ہے کابل سے لے کے انہوں نے کہا تھا کیلکٹا تک کا مسئلہ ہے اور یہ تینوں علاقے اس کے بیچ میں جتنے آتے ہیں اگر یہ مشترکہ ہو کے اس چیز کو حل نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نکوی صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے ذرا ان کو انہوں نے انگل دیفرنٹ دیا لیکن بات وہی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے نکوی صاحب نہیں سکتا ہے بارہ سموک کے اوپر ہم بات آج نہیں کہا رہے ہیں ہم نے فیضا فیصلہ کیا کہ سموک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے ہی ہم جتنا بولیں گے شاید وہ خراب نہ ہو جائے ہم چھپ رہتے ہیں صرف بہت ایک زبردست تو میں نہیں کہوں گا وہ انٹرسٹنگ سی خورت ہے علامہ ایک بال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہی ہمارا لہر والا پر مسافر سے چار سو پینسٹھ کلو سور کا گوست پر آمات ہے صرف چار سو پینسٹھ کلو ہم بہت زیادہ کلو ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا سوٹ کیس ہوتا ہے تو اس بندے نے اتنے پیسے خرچے ہوئے تو اس کو جانے دینا چاہیے تھا اچھا وہ آ رہا تھا دبائی سے اب دبائی میں مجھے نہیں پتا تھا بہت میں نے پھر کسی اسی خبر کے والے سے کسی سے پوچھ لی آ رہا کہ میں نے کہا ہم کوئلت انفرمیشن نہ دیں بہت دبائی جیسے ملک میں جو سیکلر مانتا ہے کہ مطلب ظاہر ہے ہمارے مذہب میں تو اور مسلمان جو وہ تو نہیں اس قسم میں گوشت کھاتے نہ کھا سکتے ہیں اور بہت دبائی میں جتنی بھی اس قسم کی چیزیں جو ہے جو مذہبی طور پر بین ہیں ان کیوں نے لیدہ لیدہ پھر جگہیں بنائی نہیں جہاں سے آپ کے فورنرز اور نون مسلمز ہیں جا کے خرید سکتے ہیں جس میں شراب شروب تو ہے ہی مثلا لکر بارز وغیرہ سب جگہ جا کے اور لکر شاپس بھی ہیں اب تو دبائی میں لیکن مجھے یہ نہیں بتاتا کہ وہاں پہ بچرز بھی ہیں اس قسم کے جو یہ سور والا گوشت جو ہے یہ بھی بیچتے ہیں اگر آپ وہی پروف کر دیں کہ میں نون مسلم ہوں اور میں جا کھاتا ہوں تو وہاں سے آپ جا کے خرید سکتے ہیں لیکن اس سے ایک اور بہت بہت بڑا سوال پیدا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی مارکٹ ہے تو وہ چار سو پینسٹھ کلو لے کر آیا یہاں کون کھا رہا ہے نہیں سو یہاں پہ اگر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ تو بقاعدہ طور پہ وہ جب کھیتوں میں کسی جگہ پہ کھیت خراب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بلائے جاتے ہیں شکاری کہ ان کو مارو نمبر ایک چیز اچھا اس میں پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مذہب میں اللہوڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار بیچ میں مارے لے آنا تو ان کو دے دیا جاتا ہے ادروائز یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے سپورٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ سوار مارک درو اچھا اور وہ مطلب شکار کے لیے ہو سپورٹ کے لیے ہو یہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ بہت برا ہے کیونکہ یہاں پہ کسی بھی چیز کا شکار ہو یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ جیپیں لے کے چاروں طرف سے دھوڑاتے ہیں اس کی طرف اس کو پہلے تو آنکھوں میں اس کی جیپ کا وہ پورا بیمر مار دیتے ہیں وہ اس کو انہا کر دیتے ہیں پھر وہ اس کے بھاگنا شروع کرتا ہے یہ اس کے پیچھے بھئی تم سیدھا گولی مارو اور ختم کرو نہیں پہلے اس کو ہفاتے ہیں جہاں وہ ختم ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ میرے سے بھاگا بھی نہیں جا رہا مجھے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا وہاں پہ اس کو شوٹ کرتے ہیں اب یہ اتنا تکلیف دے کام کرنا کیوں ضروری ہے بس سیدھا مارو اور ختم کرو جو آپ نے کرنا ہے باقی مطلب وہی بات ہے جو شکار ایسا سپورٹ ہے اس پہ تو دو آپ اس جانور کے پیر کے نیچے بھی فور بائی فور اور اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑا ہو اور پھر کر لو پھر تو گیم ہے پھر گیم ہے سپورٹ ہے پھر انٹرسنگ بھی ہے پھر تو اس پہ ریالیٹی شو بھی بات سکتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو میرے کچھ جاننے والے جو شکار کا شوق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے یہ کام کیا نہیں ہے آپ سمجھ نہیں سکتے اس کا تھرل اور اڈرینلین اور سکل کتنی ٹریکنگ یہ وہ میں نے کہا جانے وہ اچھی بات ہے اس سے میرا خیال ایک اور جائے گا کہ لوگ جو ہیں اس دنیا میں انٹرسنگ رکھنے کے لیے اور انٹرسنگ رکھنے کے لیے اپنی بڑی جیب جیب چیزیں کرتے ہیں کچھ لوگ جہاں سے کود جاتے ہیں پیرشوٹ کھول لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ گھاڑیاں بکرنا شروع کرتے تھے کچھ لوگ شکار کر لیتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی طریقے کار ہونا اگر کہ جی آپ نے اس طرح اس طرح کرنا جیسے میرے خیال میں اگر آپ باہر کسی ملک میں جائیں اور ہنٹنگ کریں بگ گیم یہ بڑے کونین ہے اس کے یہاں تو ہوئے نا اس کا وہ صرف یہ ہے کہ یہ تو دبائی تھا اگین مجھے نہیں پتا دوں ابھی تک مجھ سمجھ نہیں یہ لیا کیوں ہے کونین اور سارا کچھ لیکن میٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں اور پاکستان کو نہ صرف انداز ہے چائنہ نے جن انڈسٹریز میں کہا ہے نا کہ پاکستان اگر ایکسپورٹ کرنا چاہے تو وہ لینے کو تیار ہے ان میں سے ایک میٹ ہے اور یہ اور ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ انڈیا جو ہے وہ لارجسٹ میٹ ایکسپورٹر ہے پتہ نہیں اس خطے میں کہ پوری دنیا میں کیا اپنا انڈیا اپنا انڈیا تو انہوں نے اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فوجی نے بھی اپنی کھول دی وہ میرے خیال میں انزمامول آکر وقار یونس نے بھی اپنی کھول دی وہ پتہ نہیں کس کس نے اپنی میٹ کمپنی کھول دی اب وہ چائنہ لینے کو تیار ہے یوں وہی لینے کو تیار ہے اور پتہ نہیں کون کون سنمول لینے کو تیار ہے یہ سٹینڈرڈ ہی نہیں پاس کرتا تو کاری نہیں سکتے اس کی وجہ ہے بڑی سادھی سی یہاں پہ جتنی بھی کیٹل پروڈکشن ہوتی ہے یا میٹنگ ہوتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جب وہ ملک پروڈکشن ایج پہ جیسے ہی آج ہیں اس کے بعد ان کا وہی کام ہوتا ہے دیری جب وہ وہ کام ختم ہوتا ہے تب تک جو جو اینمل ہوتا ہے وہ جو بالکل اپنی ایج کی اینڈ پہ ہوتا ہے اس کا میٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا مسل باؤنڈ یا جو ماربلنگ جس چیزوں کہتے ہیں وہ رہ نہیں جاتی اس کے نرطب اس کو زبا کر دیتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرنا ہو یا لوکلی کنزیوم کرنا ہو ہمارا لوکل بھی بچہ کیوں نہیں ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ یا تو کوئی فارم آئے ایک وہ بڑا سا جو کہہ جی کہ اس کا مقصد ہی اور ہے یہ گریزنگ کرے گی اس کی جو کھانا دینا ہے سب کچھ وہ پوائنٹ او وی وہ اس کا میٹ بڑھانے کا اور پھر اس کو ایک صحیح ایج پہ زبا کر دیں تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے وہ ڈیول جو ہے نا وہ کام نکالنے وہ جو گار جو ہے وہ نہیں چلے گی بہرحال چلیں اس میں مصبت پہلو تو یہی ہے کہ ہم کچھ ایک سپورٹ ہی کر رہے تھے خبریں دیں بہت ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے پلیز ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلے ایپیسوڈوں کو ملاقات ہوتی ہے